آپ دیکھ رہے ہیں کلستانیوز نیشنل ٹیلی بیجن اور میں ہوں واسم گتو جس طرح سے آپ کو بتائیں کہ ایک بار پھر سے موسم نے کروٹ بدلی ہے جس طرح سے موسم بباقی طرف سے بتایا جارہا تھا کہ آج کے دن بارش ہوگی اور تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں دوڑا کے اندر کس طرح سے موسم نے تبدیلی آ چکی ہے اور تھانڈ کافی زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے گرم کبڑے پہنے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے تھانڈ ہے اور ہم نے بھی گرم کبڑے پہنے ہیں اس سے ثابت ہو سکتا ہے کہ تھانڈ کافی زیادہ اور موسم بباقی طرف سے بھی بتایا گیا تھا کہ آج کے دن بارش ہوگی اور بڑی بات اس میں یہ ہے کہ بٹو کشتوان نیشنل ہیویج جو ہمارا 244 ہے ابھی کچھ دے پہلے ہماری جو بات ہوئی ڈی ایس پی ٹریفک انہوں نے کلیر کیا کہ بٹو کشتوان نیشنل ہیویج 244 جو ہے وہ کلیر ہے کہیں پہ بھی راستہ بن نہیں ہے کئی بھی کوئی دکت نہیں ہے مگر جو بھی ہمارے کنٹور روم نمبر ہے وہاں پہ پہلے کانٹیکٹ کیجئے کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی بارش وغیرہ ہوتی ہے بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران کہی ساری بار ہمیں دیکھا حادثہ بھی ہوا پریشان بھی وہ کافی زدہ ہوتے ہیں یہ تصویریں ہم دوڑا صاحب کو دکھا رہے ہیں جہاں پہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کی بارش صبح سے ہی لگاتار جاری ہے اور موسم بھاگ کی طرح سے بتایا گیا تھا کہ آج کے دن بارش ہوگی تھنڈ کافی زدہ ہو چکی ہے مگر سوال وہی ہے سوال یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں جس طرح سب جانتے ہیں کہ بجلی کی آنکھ مچولی لگاتار جاری ہے ہم نے دیکھا گرمیوں میں بھی کافی بجلی کی آنکھ مچولی دیکھی گئے اور تھنڈ کے اندر ہم ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ تھنڈ بھی کافی زدہ ہے اور اس تھنڈ کے بیٹ میں دیکھ رہے ہیں آج بھی آنکھ مچولی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے سوال وہی اٹھا رہے ہیں لوگ کے آخر چناب کھٹے سے ہی بجلی پیدا ہوتے ہیں دوسری طرف سے چناب کھٹے کے لوگ آج سوال بھی اٹھا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں سرکار سے ایڈویسٹرشن سے آخر کیوں چناب کھٹے کے لوگوں کو بجلی نہیں ہے ایک طرف سے سمارٹ میٹر کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف سے یہ سوال بھی عام جنتہ اٹھا رہی ہے عام جنتہ پوچھ رہی ہے کہ بجلی کیوں نہیں یہاں پہ اکثر آپ نے دیکھا کہ لوگ سامنے آتے ہیں میڈیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ بجلی کیوں نہیں ہے سرکار پہ کئی سارے سوال اٹھ رہے ہیں سرکار پہ لوگ جنتا سوال اٹھا رہی ہے پوچھ لئے ہیں آخر بجلی کیوں نہیں ہے اور سب سے زیادہ پاور پروجیکٹ چناب کھیتے کے اندری ہیں اور یہاں کے لوگوں کو کافی سفر ہونا بڑھ رہا ہے بجلی کی وجہ سے اور اکثر آپ نے دیکھا کہ الگ الگ الگوں سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں بچے آتے ہیں اپنی تعلیم حاصل کرنے اور گاؤں اور شہر کے اندر تھوڑا سا فرق رہتا ہے مگر اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ شہر اور گاؤں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گاؤں کے اندر فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں شہر کے اندر بھی اس طرح کی ہی فیسلٹیز ہوتی ہیں زلہ ایڈمیسٹریشن پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں آخر تھوڑا نٹ کسنی کی بات جہاں پہ آتی ہیں نٹ کسنے چاہیے ان کو پوچھنا چاہیے کہ آنکھیں بجلی اگر ہے تو کیوں نہیں ہے یہ تصویر شہر کے آپ دیکھ سکتے ہیں گتو مارکر کے اندر ہم موجود ہیں اس وقت جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویریں کس طرح کی ہیں اور صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے میری اپیر ہے کہ ہائر ایتھارٹیز سے ال جی اے سرکار سے کہ بجلی کی جو آنکھ مچولی ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کیجئے گا کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے جب بھی بارش وغیرہ ہوتی ہے تب بھی اس طرح کی دیکھت ہوتی ہے تھانڈ کے دوران بھی ہم نے دیکھا تھا ایک بار کچھ برس پہلے کہ لوگ سلگوں پہ بھی آئے تھے بتایا تھا کہ بجلی کیوں نہیں ہے آخر بجلی کہاں ہے گائب کیوں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو ستارنی کا کام جو ہے ایڈمیسٹیشن بھی کرے گی اور سرکار بھی کرے گی اور بڑی بات یہ آپ دیٹھا ہم آپ کو دینا چاہیں گے پھر سے کہ بٹاوت کشنوار نیشنل ہیوے 244 جو ہے وہ اوپن ہے کہیں پہ بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی آپ کو اگر لگتا ہے آپ کو اس طرح کی دیکھت اگر کہیں پہ آئے گی جو ہمارے پلیس کنٹور روم نمبر ہے وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سفر کر سکتے ہیں پھر آل کے لئے یہ اتنا ہی آپ دیکھتے رہے گولستان نیوز